اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لیازگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم پیپرز یونیورسٹی آف میڈیکل ہیلڈ سائنسز کی طرف سے آنے والی ایک امپورٹنٹ اناؤسمنٹ کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور وہ اناؤسمنٹ یہ ہے سن ایمڈیکیٹ ایکزام پوسپون بائی دا آرڈر آف سن ہائی کورٹ سن ہائی کورٹ کے آرڈر کے تحت جو ہے سن ایمڈیکیٹ یا ایمکیٹ کا جو ایکزام تھا وہ پوسپون کر دیا گیا تو آج کی اس اناؤسمنٹ کے بعد ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ سٹوڈنٹ کو اب کیا کرنا چاہیے اس پوسپون کا اناؤسمنٹ کا جو ہے وہ امپیکٹ جو ہوگا وہ سٹوڈنٹ کی سٹیڈی پر سٹوڈنٹ کی سائیکلوجی پر کیا ہوگا اور سٹوڈنٹ کو کیا کرنا چاہیے وہ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے تو اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک بار پھر ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سن بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کارلی آج ہی آپ ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری اپلوڈ کردہ تمام ایمپورٹنٹ ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ریسیب ہو سکے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ بہت ایمپورٹنٹ اناؤسمنٹ جو ہے وہ 16 اکٹوبر 2020 کو کی گئی ہے یاد رہے یہ فائنل اپٹیٹیوٹ ٹیس سے دو دن پہلے یہ اناؤسمنٹ آئی ہے اور اناؤسمنٹ یہ ہے it is to inform all students appearing in entry test for public and private medical and dental universities to be held on 18 اکٹوبر 2020 is hereby postponed temporarily in the light of order of honorable high court of SID اناؤسمنٹ یہ ہے کہ تمام سٹوڈنٹ جو کہ entry test میں appear ہونے جا رہے تھے public اور private medical and dental universities کے exam کے لیے یعنی MBBS اور BDS کے exam کے لیے جو entry test 18 اکٹوبر 2020 کو ہونا تھا وہ SIN high court کے order کے تحت جو ہے یہ postpone کر دیا گیا ہے اب جو ہے وہ یہ exam جو ہے وہ postpone کر دیا گیا اب سٹوڈنٹ کے ذہن میں بات آ رہی ہوگی کہ new expected date کیا ہوگی نئی announcement کب آئے گی تو ساتھی ساتھ انہوں نے یہاں لیکھ بھی دیا تھا the new date for the test will be announced soon انہوں نے کوئی date announced نہیں کی سمپل اتنا mention کیا کہ نئی تاریخ کا announcement جو ہے وہ بہت جل کیا جائے گا اب ہم اپنے حساب سے بتا رہے ہیں کہ expected date کیا ہو سکتی ہے تو expected date جو ہے وہ second week of November ہو سکتا ہے جیسا کہ پی ایم سی نے جو ہے پاکستان medical commission نے جو کہا تھا کہ پورے ملک کا جو ہے وہ ایک ہی دن ٹیس ہوگا تو possibility ہے کہ سن والوں سے اگر معاملات ان کے کسی بھی لحاظ سے تے پا جائیں تو سن کا exam بھی جو ہوگا وہ اسی دن ہوگا جس دن پورے ملک میں جو ہے وہ medical college کے exam conduct کیا جائے گا تو same date ہو سکتی ہے تو ہمارے مطابق expected date second week of November ہو سکتی ہے اب جو ہے وہ یہ test postpone ہو گیا نا تو اب جو ہے now a big challenge for the students اب student کے لئے بہت اہم challenge جو ہے وہ آ چکا ہے اور وہ اہم challenge کیا ہے majority student become lazy پتہ ہے جب بھی ہم اپنا ایک mind بنا لیتے ہیں نا کہ بھائی ہمیں ایک فلا تاریخ کو جو ہے وہ test دینا ہے exam دینا ہے ہم اس حساب سے کیا کرتے ہیں ایک planning کرتے ہیں اس حساب سے planning کر کے ہم کیا کرتے ہیں تیاری کرتے ہیں اور ہمارا ایک پورا temperament جو ہے وہ اس حساب سے adjust ہوتا ہے لیکن جب اچانک سے courses نہیں ہے گا لیکن جب اچانک سے جب ہم معلوم کرتے ہیں کہ کوئی date postpone ہو گیا تو وہ student especially جو پڑھنے والے student ہیں جو بہت اچھی study کرتے ہیں ان کا پورا temperament کیا ہو جاتا ہے lose ہو جاتا ہے اور وہ سست پڑھ جاتے ہیں اور وہ بچے جو خوش ہو رہتے ہیں test late ہو گیا test late ہو گیا یقین کریں وہ وہی بچے ہیں جن کی تیاری اچھی نہیں ہوتی جن کی تیاری اچھی نہیں ہوگی وہ late ہونے پر خوش ہوں گے تو ان سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بیٹا جب آپ دو سال کی preparation کر کے آپ اب تک اچھی تیاری نہ کر سکے تو بیٹا آپ اگلے دو ہفتوں میں کون سی اچھی تیاری کرنے والے ہیں تو یاد رکھئے گا پڑھنے والے بچوں کے ساتھ اب میں especially جو ہے وہ پڑھنے والے بچوں کو guide کروں گا کہ بیٹا پڑھنے والے بچوں کا جو ہے اچانک سے temperament lose ہو جاتا ہے وہ سست پڑھ جائیں گے جس tempo کے ساتھ وہ study کر رہے تھے اب ان کے لئے ایک بڑا مسئلہ آ گیا ہے majority student become lazy سست پڑھ جائیں گے very difficult to make concentration اب جو ہے وہ دوبارہ concentration دوبارہ شروع سے پڑھنا جو ہے وہ ایک بہت مشکل کام ہو جائے گا پڑھنے والے student کے لئے تو ان تمام بچوں کو میں advice دینا چاہوں گا جو باقائیٹی سے study کر رہے تھے تو ان کو میں ایک پہلے سوٹ چھوٹی سی story بتاؤں آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے یہ سنی ہوگی turtle and rabbit story turtle catchwa جو ہوتا ہے rabbit خرگوش ہوتا ہے اس کی story آپ نے سنی ہوگی دونوں کی racing ہوتی ہے rabbit جو ہوتا ہے وہ بہت fast ہوتا ہے بہت fast ہوتا ہے بہت active ہوتا ہے لیکن بیچ راستے میں وہ سست پر جاتا ہے اچانک سے آرام کرنا شروع جاتا ہے اور turtle جو ہوتا ہے وہ مستقل مزاز ہوتا ہے وہ rabbit کے comparison کے اندر rabbit کے رفتار کا مقابلہ وہ نہیں کر باتا لیکن اس کو advantage کہاں ملتا ہے جب rabbit بہت زیادہ sharp ہونے کے بعد rabbit بہت زیادہ fast ہونے کے بعد راستے میں کیا ہو جاتا ہے سست پر جاتا ہے آرام کرنا شروع کر دیتا ہے اور turtle جو ہوتا ہے وہ consistency کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ وہ کیا ہوتا ہے آگے بڑھتا رہتا ہے اور finally یہ دیکھا جاتا ہے کہ turtle جو ہوتا ہے وہ جیت جاتا turtle کیا ہو جاتا ہے وہ race جو ہوتا ہے وہ win کر جاتا ہے تو اب same یہی چیزیں same یہی situation جو ہے وہ بڑھنے والے student کے ساتھ اب آ چکی ہے کہ وہ بہت زیادہ active تھے بہت زیادہ کیا تھے fast تھے لیکن اب اچانک سے date کیا ہو گئی ہے postpone ہو گئی ہے ان کا پورا temperament کیا ہو گئی ہے district ہو گیا اور کہیں اب ایسا نہ ہو جائے کہ وہ سست پڑھ جائیں کہ یار آج تمہیں آرام کر لیتا ہوں کل تمہیں آرام کر لیتا ہوں پرسو تمہیں آرام کر لیتا ہوں مطلب سست پڑھ جاتے ہیں اور وہ concentration ان کے لیے بنانا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی اور یقین کریں اگر آپ نے وہ concentration نہ بنائی تو آپ کی مثال وہی rabbit کی ہوگی جو راستے میں سست پڑھ جاتا ہے وہی rabbit جو بہت زیادہ fast moment کے بعد بہت زیادہ fast moment کے بعد جو ہے وہ راستے میں آ کر کیا ہو جاتا ہے وہ سست پڑھ جاتا ہے آرام کرنا شو جاتا ہے اور جو turtle کی طرح تھوڑا کمزور بھی ہے سست ہے لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ وہ پڑھتا رہے گا بیچ میں سستی نہیں کرے گا بیچ میں stop کہیں بھی نہیں ہوگا ان کے لیے ایک opportunity ہے کہ وہ rabbit جیسے بہت زیادہ sharp student کو کیا کر سکتے ہیں beat کر سکتے ہیں تو especially وہ بچے جنہوں نے بہت زیادہ میند کی ہے بہت زیادہ sharp ہے تو میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب آپ کے لیے very difficult to make concentration concentration بنانا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہوگا تو میں ان کو اعتباس دوں گا take a one day test آپ کیا کریں postpone ہو گیا نا ایک پورا دن آپ آرام کریں جو آپ کا دل چاہتا ہے وہ آپ نے کرنا ہے اور ایک پورا دن آرام کرنے کے بعد پورا دن آپ گھومنے چلے جائیں اپنی family کے ساتھ دوستوں کے ساتھ دفشپ کرنے چلے جائیں جو آپ کا دل چاہتا ہے وہ آپ ایک پورا دن کریں گے اور اس کے next day اس کے next day آپ نے نئے طریقے سے کیا کرنا ہے اس کے تیاری کرنی ہے اب وہ تیاری کیسے کرنی ہے تو میں آپ کو advice دوں گا make the list of those topics in which you are weak جو ایک دن آپ نے آرام کیا آرام کرنے کے بعد جو اگلا دن ہوگا اس میں پہلے دن اٹھ کر پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ان topics کے نام لکھ دینے ہیں جو آپ کے weak تھے جو آپ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا اس 18 اکٹوبر کے test سے پہلے کہ کاش تھوڑا ٹائم مل جائے میں ان topics کو اچھے سے device کرلوں تو آپ نے بیٹھ کر کیا کرنا ہے ان topics کو کیا کرنا ہے ان topics کو اچھے سے ایک پیپر پر لکھ لینا ہے کہ کون کون سے topics ہیں جن کے اندر آپ کیا ہیں کون کون سے topics ہیں جن کے اندر آپ جو ہے weak ہیں وہ ایک list بنا لو اور پھر ان topics کے آپ نے کیا کرنا ہے divide کر دینا ہے کہ کون سے دن ان-ان topics کو آپ نے پڑنا ہے اب آپ نے وہی بیشی جو وہ definitions جو پہلے سے پڑھتے نہیں ہیں بیسے کہ آپ وہ نہ بڑھیں لیکن جو topics آپ کو لگ رہے تھے جو آپ کے weak تھے ان کی list بنا لی اب میں اپنے list بنانے کے بعد ایک advice دوں گا start to devise common topics of sin and numbs levels sin اور numbs sin board کے اور numbs کے جو common topics تھے ان topics کو آپ نے کیا کرنا ہے ایک دن آرام کر لیا ایک دن آرام کرنے کے بعد ایک تو آپ نے کیا کر لیا وہ topics کی list بنا لی جو آپ کے weak تھے اور آپ کو لگتا تھا کہ کاش مجھے کچھ دن مل جاتے تو میں ان topics کو پڑھ لیتا تو آپ کو دن مل چکے آپ نے ایک دن آرام کرنے کے بعد پہلی فرصت میں کیا کر لیا ہے ان topics کی list بنا کر آپ نے کیا کرنی ہے اس کی تیاری کرنی ہے دوسرا جو میں آپ کو advice دوں گا کہ آپ نے common topics ہم نے ویڈیو بنائی ہے ہم نے بائلو جی کی بھی ویڈیو بنا لی بچوں کی request پر chemistry کی بھی ویڈیو بنا لی physics کی بھی بنا لی وہ common topics جو sin board اور nums کے syllabus میں کیا ہیں common ہیں اب اس کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہو سکتا ہے کہ sin government جو ہے وہ پی ایم سی کی بات مال لیں اور second week of November میں پورے پاکستان بڑھ کا جو مکیٹ کا جو test ہو وہ common ہو same paper جو ہے وہ پورے پاکستان میں کیا گیا جائے conduct کیا جائے اور وہ conducting bodies جو ہے وہ پی ایم سی نے جو پہلے announcement کی ہے نمس والے لیں گے اور نمس والے جو ہوں گے وہ paper انہیں topics سے بنائیں گے جو تمام provinces کے کیا ہوں گے common ہوں گے اور آپ کو standard کے طور پر انہوں نے کہہ دیا کہ آپ نمس کا کیا کر سکتے ہیں syllabus بھی کیا کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو میں نے پورا نمس کا syllabus جو ہے وہ پورا read out کیا اور ان تمام topics کو میں نے دیکھا اور اس میں ایک no doubt کر لیا کہ کون کون سے topics جو ہیں وہ sin board اور nums کے syllabus میں کیا ہیں common ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے sin board اور nums کے جو common topics ہیں وہ آپ نے پہلی فرصت میں کیا کر لینا ہے اچھے سے device کر لینا ہے کیونکہ end وقت پر اگر announcement آ جاتی ہے کہ پی ایم سی پورے پاکستان کا جو ہے وٹے سے ایک ساتھ conduct کرے گا تو آپ نے پہلے سے common topics کی کیا کر لی ہے revision اچھے سے کر کے رکھئے اور اگر sin کہتا ہے کہ نہیں ہم اپنا الگ test conduct کریں گے اور sin board سے ہی ہم پورا sin board سے ہم جو ہے وہ test conduct کریں گے تو آپ نے common topics کا revision کر لیا ہے بقیہ جو remaining topics ہیں جو common نہیں ہیں ان پہ آپ نے کیا کرنا ہے focus کرنا ہے اس طریقے سے ایک smart طریقے سے کیا کرنی ہے آپ نے اپنی تیاری کرنی ہے یاد رہے آپ جو ہے مجھے بتائیے گا کہ آپ ان دونوں میں سے کس کو follow کرو گے turtle اور rabbit story کے اندر آپ کس character کو آزمانا چاہیں گے کیا آپ rabbit کی طرح راستے میں ابھی سو جائیں گے یا آپ turtle کی طرح جو ہے مانتے ہیں ایک دن آرام کر لو بہت محنت کی نا اوکے لیکن آپ turtle کی طرح street fast رہیں گے ثابت قدم رہیں گے اپنی study کے ساتھ یا rabbit کی طرح آپ نے پہلے بہت محنت کر لی ہے اور بیچ راستے میں کیا ہو جائیں گے سو جائیں گے تو آپ دونوں میں سے جتنے بھی بچے اس ویڈیو کو دیکھیں گے وہ comment میں ان دونوں میں سے کسی ایک نام کو لکھیں گے کہ آپ دونوں میں سے کس کو follow کرنا چاہیں گے تو امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو سے بہت سے بچوں نے جو messages کیتے ہیں ان کو ان کے سوال کے جواب جو ہے وہ مل چکے ہوں گے thank you very much اللہ حافظ